ایلو گائز ویلکم بیک اچھا لاس لیکچر میں ہم نے ڈاکیومنٹ اوبجیکٹ موڈل ڈوم کی بات کی تھی اور بہت سارے ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس یہ سوچ رہے ہوں کہ سر جب آپ وینڈو اوبجیکٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اوبجیکٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے یہاں دیکھیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر میتھڈ پڑے ہوئے ہیں that is true لیکن جب تو آپ ڈاکیومنٹ اوبجیکٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ کوئی اوبجیکٹ کی طرح دکھائی نہیں دیتا یہ تو موسٹ لائک ایچ ٹی ایمل کی طرح دکھائی دے رہے رائٹ تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ کروم نے یا ویب براؤزر ہمارے لئے ڈاکیومنٹس کو منپلیٹ کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے اس طرح ہمیں شو کرتے ہیں یہ ہے اوبجیکٹی ٹھیک ہے یہ ہے اوبجیکٹی یہ ہمیں اس لئے شو کر آ رہا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ پلی اراؤنڈ کر سکیں آسانی کے ساتھ تو آج میں آپ کو ڈوم سیلیکٹرز کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح ہم سیلیکٹرز جو ہے اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیکسٹ کو سیلیکٹ مینپولیٹ اور ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم ون بائی ون ان سیلیکٹرز کو یوز کرتے ہیں میں یہاں پہ اس کو کلیر کرتا ہوں اور یہاں پہ imagine کریں کہ آپ ٹائگ نیم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے ایچ ٹی ایمل یہ جو ہے آپ کے سامنے اوپن کیا یہ دیکھئے ایچ ون ٹائگ نگر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ نے کہنا ہے document ڈی او ڈاکیومنٹ ڈو ٹھیک ہے ڈو ٹیٹ ڈیلیمنٹ یہاں پہ اگر آئیں بائی ٹائگ نیم ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ ٹائگ insert کرنی ہے let's say h1 اب جو ہی میں اس کو enter کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس h1 ٹائگ جو ہے یہاں پہ through ہو رہی ہے اسی طرح ہم جو ہے basically اگر میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں ٹائگ نیم کی بجائے get element by یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں get element جب element کرتے ہیں تو by class name بھی ہے id بھی ہے تو پہلے ہم class name run کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس class کون سی ہے ہمارے پاس class ہے second اور اس کا s چھوٹا second اب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس class name آگئی ہے اسی طرح ہم id بھی select کر سکتے ہیں اگر میں کہتا ہوں get element اور یہاں پہ element by id ہے ایک چیز آپ نے note کرنی ہے elements نہیں ہے id کے ساتھ single element اس کی reason یہ ہے کہ id ہمیشہ single ہوگا اگر آپ اوپر جائیں تو element کا id ہے first اگر میں اس کو first کہتا ہوں کدھر چلا گیا میرا first okay as you can guess element by id میری keyboard skills what does this say about my keyboard skills this is first enter کرتا ہوں تو یہ میرے پاس by id جو ہے یہ آ رہا ہے تو اب تک ہم نے یہ تین پڑے ہیں ٹھیک ہے get element by class name and id لیکن یہ تین سے بھی زیادہ جو versatile ہیں flexible ہیں وہ ہے query selector query selector all تو اب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں میں دوبارہ آتا ہوں web page پہ تاکہ آپ دیکھ سکیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو clear کرتے ہیں and let's get started اب query selector query selector all کا جو فرق ہے وہ یہ ہے پہلے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ query selector جو ہے first element select کرتا ہے اور all جو ہے all element selector اب پہلے تو میں query selector کی زرادہ دکھاتا ہوں power کیا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں document document cocu document dot q query query selector ٹھیک ہے اب query selector میں میں کوئی بھی دے سکتا ہوں tag میں tag کہتا ہوں h1 میں run کرتا ہوں یہ h1 tag آ رہی ہے اچھا h1 کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کو اور tag دینا چاہتے ہیں let's say آپ دینا چاہتے ہیں li ٹھیک ہے یہ دیکھئے li through ہو رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع شروع میں کہا کہ query selector جو ہے first element select کرتا ہے list کے case میں آپ کے پاس more than one element ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ element ہے تو ایک سے زیادہ element کو کیسے select کریں گے اس کے لئے query selector all کی command ہم use کرتے ہیں all ٹھیک ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پانچ جو ہے through ہو رہی ہیں list1 list2 اور list3 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری list through ہو رہی ہیں ابھی جو query selector کی power ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں میں کہتا ہوں li بھی select کرو اور اس کے ساتھ ہم h1 بھی select کر سکتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس li بھی آ رہا ہے اور h1 بھی sorry h1 بھی جی بالکل h1 بھی through ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز جو ہے دوبارہ correct کرنی ہے وہ یہ کہ اس کو query selector کو یہاں پہ ہم اکٹھے دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں select li and h1 with comma separated ٹھیک ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 6 آ رہے ہیں جو کہ جس میں ہمارے پاس پہلا h1 ہے and then اگلے جو پانچ ہیں وہ li list items اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی feature آپ use کر رہے ہیں تو make sure کر لینا ہے کہ کیا یہ query selector جو ہے یہ سارے browser میں implemented بھی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ chrome میں تو آپ یہ query run کریں اور یہ کام کر رہی ہو سکتا ہے create نہیں کرتا تو آپ نے query selector میں جانا ہے اور وہاں پہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ exist کرتا ہے اگر نہیں کرتا مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے میں نے can I use کی ویب سائٹ کھولیا جس میں میں نے query selector کی command دی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ basically firefox کے version 2 to 3 میں کام نہیں کر رہا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کیا یہ good to go ہے سارے جو web browser ان کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے کے ساتھ compatible ہو جائے اس کو minimize کرتے تو اس لئے میں یہ recommend کرتا ہوں کہ آپ جب بھی use کریں query selector query selector all use کیونکہ یہ more flexible ہیں more powerful ہیں ٹھیک ہے آپ آپ نے note کیا کہ more than one بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو explicitly بتانا پڑتا ہے جو کہ بہت rigid ہے اگلی ہم چیز جس کی بات کرنے لگے وہ get attribute اور set attribute کی ٹھیک ہے get attribute کو get کرنے کے لئے یا attribute کو set کرنے کے لئے آپ item کی ضرورت پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہے میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر کہتا attribute تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں کچھ show نہیں ہو رہا اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس element نہیں ہے item نہیں ہے جس کی attribute کو get کر سکھیں یا attribute set کر سکھیں اس لئے ہمیں پہلے query selector run کرنا پڑتا qu query selector all simple selector کہہ دیتے اور یہاں پہ میں آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ list selector li ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ list wake up select ہوگئی ہوئی ہے اب میں اس attribute get کر سکتا ہوں get attribute اب یہ دیکھیں get attribute شوہ ہو رہا ٹھیک ہے اب اس li کا let's say get attribute لیتا ہوں جو کہ random ٹھیک ہے r a n d o random ٹھیک میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس 23 true ہو رہا اگر یہاں پہ دیکھیں یہ 23 ہے random اچھا جس طرح ہم attribute کو get کر سکتے ہیں اسی طرح ہم attribute set بھی کر سکتے ہیں اب یہ 23 ہے نا ہم اس کو 100 set کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ کہتا ہوں get کی بجائے set دہا رہا ہے ہمارے میں اگر تھوڑا سو اوپر جاتا ہوں اور query select کرتا ہوں یہاں پہ چلیں یہی کر لیتا اور یہاں پہ میں آتا ہوں فرسٹ آپ دیکھیں لائے میں یہاں سے confusing ہو جائے گا میں اس کو close کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں document dot query selector li اور میں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ basically 100 یہاں پہ آپ کو شور ہے random is equal to 100 اور یہ 23 تھا لیکن ہم نے یہ query selector کو set کیا 100 اگر آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اندر ایک class add کر سکتے ہیں جس سے ہم ایک نیا style introduce کرا سکیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں true that is correct ہم کر سکتے ہیں لیکن get attribute اور set attribute کو use کر کے style chain کرنا کوئی زیادہ efficient نہیں ہے اس کے لئے ہمارے پاس الہدہ سے جو methods ہیں وہ ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں style کو chain کرنے کے لئے تو اب ہم ان کے بارے میں سیکھنے لگیں پہلا تو ہے style property اور پھر اس کے بعد class name list and then class list add remove or toggle چلیے ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ہم ان کو use کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ضرور نوڈ کریں میں اس کو clear کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں document document dot qery se selector اب query selector میں میں h1 tag کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے close کر کے run کرتا ہوں تو یہ میرے پاس h1 tag آگئی ہے لیکن ذرا آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے اور غور یہ کرنا ہے کہ ہر جو property ہے اس کی اپنی ایک style property ہے یہ دیکھئے میں اس کو run کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک لمبی چوڑی list آگیا ہے styles کی ٹھیک ہے ہمیں اس style کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس to do list کا let's say background color change کرنا ہے تو پھر ہم نے css property دینی ہے تو style dot اب میں کہتا ہوں style کے ساتھ background ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں background کا مجھے prompt کر رہا ہے اور میں background کو set کر رہا ہوں equal to ایک string میں blue ٹھیک ہے اس کو run کرتے ہیں ڈا 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 blue ہو گیا رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ نہ صرف to do list میں بلکہ پوری website میں style add کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا لیکن problem ہے اور problem یہ ہے کیا کہ شروع شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے html بنایا تو ہم نے styling اس کے اندر add کی تھی لیکن بعد میں ہم نے css میں styling کی تھی اور اس کی reason میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ more efficient ہے اور اس کو کہتے ہیں separation of concern کہ ہماری جو ایک کام کرنے والی چیز ہے وہ ایک جگہ پہ اور دوسری جو ہے وہ دوسری جگہ پہ basically ہم نے جب یہ command run کی تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے html میں آئے اور اس to do list کے ساتھ ہم نے یہاں پہ یہ command run کی میں نے کہا جی styi style is equal to اور پھر میں نے کہا جی اس کو blue کر دو بی اے سی کے background background color is equal to blue basically یہ میں نے command run کیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو میں html میں کر رہا ہوں جو کہ مجھے html میں نہیں کرنا مجھے css میں کرنا چاہیے یہ تو css میں میری styling ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ اس کو remove کرتا ہوں تو basically ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو styling ہے وہ ساری css میں بڑھی ہو اور وہاں سے ہم اس کو لے کے یہاں پہ manipulate کر سکیں ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں basically ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو save کر رہتا ہوں ٹھیک ہے refresh کرتے ہیں and we are back right okay تو ہم اپنی جو style.css file ہے اس میں سے styling کیسے apply کریں گے ہم اپنی htg کو h1 tag کو تو وہ میں آپ کو سمجھانے لگوں سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں variable define کرتا ہوں war h1 war h1 لیکن یہ کام کرے گا کہ جو ہماری h1 tag ہے وہ ایک variable کو assign کر دے گا تاکہ بار بار ہمیں یہ h1 tag call نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں docudocument.qequeryselector یہاں پہ دیکھیں اور query selector کو کہتا ہوں آپ h1 select کر لیں h1 اور یہ آپ سیدھا دے دیں war h1 کو ٹھیک ہے یہ میں اس کو run کرتا ہوں تو h1 آگے اگر میں یہاں پہ h1 call کرتا ہوں تو یہ میری value آگے h1 کے پاس to do list کی اوکے گوڈ تو اب کیا کریں گے ہم basically جو styling let's say ہم نے css میں ڈالی ہوئی ہے اس میں کسی class کو ہم call کریں گے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ h1 dot ٹھیک ہے اب basically میں کہتا ہوں class name یہ دیکھیں class name اب اس کو میں assign کرنے لگا ہوں ایک class جس کا نام ہے let's say title in css جو کہ basically یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے css file create کوئی نہیں کی ہوئی title کوئی نہیں پڑھا ہوا however جو بھی title ہمارا define ہوگا ہم اس کو یہاں پہ call کر کے جو ہی enter کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں title in css جو ہے وہ assign ہو جائے گا to do list کو however کیونکہ اب کوئی title نہیں پڑھا ہوا تو اس لئے آپ نے یہاں پہ کوئی change نہیں دیکھی لیکن جو title اگر ادھر define کیا گیا ہو تو یہاں پہ ہم easily call کر سکتے ہیں تو just to make you sure کہ اگر اب میں h1 select کرتا ہوں run کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ غور کریں کہ h1 کے اندر class title in css add ہو گئی ہوئی ہے سمجھیں میری بات کو actually یہاں پہ class exist نہیں کرتی تھی میں نے کیا کیا کہ اس command سے ایک نئی class add کر دی ہے h1 میں یہ ذرا سمجھنا ہے آپ نے اس بات کو اس کے ساتھ ہی ہم class list بھی use کر سکتے ہیں اور class list میں میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں document document.qe double ry query q u e ry selector ٹھیک ہے اور query selector میں میں select کرتا ہوں ایک list item list item ٹھیک ہے اور list item میں میں کہہ دیتا ہوں class list اس کو run کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس class list first item کی return ہو رہی ہے ٹھیک ہے however ہم ایک چھوٹی سی change کرتے ہیں اور وہ change یہ ہے کہ یہاں پہ میں index میں واپس آتا ہوں اور تھوڑا سا ذرا غور کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں class define کرتا ہوں class اور اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ class ہے let's say bold red ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے bold ہو گیا اچھا صحیح ہو گیا اچھا اب میں ذرا واپس جاتا ہوں میں نے یہ select کیا تھا یہ دیکھیں class list میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس نئی جو set ہو گیا bold red value bold red یہاں پہ set ہو گیا اب ہم basically اس list کے اوپر css styling call کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے last time دیکھا کہ میں css style add کیا تھا نا h1 میں وہی css style میں یہاں پہ add کر سکتا ہوں یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں آتا ہوں class list dot add dot add کر کے اب وہ جو میرے پاس title تھا style in css ٹھیک ہے یہی style in css میں اس کو assign کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے close کرتا ہوں run کرتے ہیں اب اگر میں اس کو کہتے تھا ہوں اس کو call کرتے ہیں اگر اب میں یہاں پہ کہتا ہوں نا کہ document dot q u e r y query selector ٹھیک ہے اور query selector میں میں li کو call کرتا ہوں li کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس bold red کے علاوہ style in css b class کا حصہ بن گیا ہو ہے یعنی کہ جو بھی style ہمارا css میں پڑھا ہوتا وہ wake up کے اوپر apply ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے however کیونکہ ہو رہی ہے یہ class تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ exist کرے گی css میں تو یہ apply ہو جائے گی اب نہ سے add کر سکتے بلکہ remove بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ add کی بجائے میں اس کو کہہ دیتا ہوں remove style css میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ دوبارہ جو style and css ہے وہ نظر نہیں آرہا اگر تھوڑا سا غور کریں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں style and css لیکن یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہے اس کی reason یہ ہے یہاں پہ ہم نے add کیا تھا اس command میں اور یہاں پہ remove کر دیا ہے پھر اس لئے یہ style create done اور جو کیا کرتا ہے کہ text line کاٹ دیتا ٹھیک ہے تو یہ میں apply کرنے لگا اب یہ دیکھئے simple یہاں پہ آتا ہوں اور یہ ہماری last query تھی نا یہ دیکھئے یہ selector class add done ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے class ہم نے css style add کیا تھا last time تو یہ دیکھئے میں یہاں پہ done add کر دیتا ہوں یہ done class ہے میں run کرتا ہوں تو یہ wake up cut ہو گیا اسی طرح اگر میں یہ class list h1 کو apply کر سکتا ہوں دیکھئے done کرتا h1 cut ہو گیا اب آپ سمجھ رہے کہ ہم نے ایک class جو style define کیا ہوا ہے css میں اب وہ style ہم dom کو use کر کے free ہے کہ کسی کے اوپر apply کر سکتے سمجھ میری بات کو ٹھیک ہے نا اور اسی طرح ہم remove بھی کر سکتے یہ دیکھئے میں کہتا ہوں dot remove remove کہاں چلا گیا dot remove remove ٹھیک ہے یہ دیکھے میں اس کو run کرتا ہوں وہ remove ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح remove کر دیتے ہیں اب h1 کی بجائے میں یہاں پہ li کو کہتا ہوں remove تو یہ remove ہو گیا cool بہت cool ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی feature ہے جو کہ بجائے اس کے کہ آپ remove add remove کرتے رہیں آپ toggle کر سکتے مثال کے cut cut no cut تو یہ basically on off کر رہے آپ کے جو function ہے جو کے style آپ use کر رہے ہیں اچھا جی تو اب تک basically ہم نے کیا سکھا ہم add remove class list کو ہم نے یہ سکھا کہ کس طرح ہم css میں پڑھے ہوئے style جو ہے وہ ڈیو ایم کو use کر سے پہلے میں چیز ریکویسٹ کر دوں کہ آپ نے چیک ضرور کر لینا ہے کیا یہ سارے browsers کے اندر یہ valid ہے اگر یہ ہے تو then you are good to go اگر نہیں ہے تو پھر آپ راؤٹ جو وہ carefully کرافٹ کرنا ہے اب میں آپ کو ایک اور پراپٹی سکھانے لگا ہوں وہ ہے inner html inner html کو use کر کے آپ text change کر سکتے مثال کے طور پر یہ to do list ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں this is done list ٹھیک ہے تو simple اس کو change کرنے کے لیے مجھے document 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 dot q u e r selector ٹھیک ہے اب query selector میں میں یہ select کرنی ہے tag جس کو chain کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں h1 کو chain کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے میں اس کو run کرتا ہوں اب دیکھیں میں اس کا کمال کرتا ہوں اس کو کرو select لیکن اب اس کے inner html میں چلے جاؤ ٹھیک ہے اور اس کو آپ set کر دیں اب میں نے double code ڈالیا اب میں tag ڈالنے لگا میں کہتا ہوں tag strong اس کے بعد tag close اب میں text دوں گا جو میں text ڈالنا چاہتا ہوں this is done list right میں کہتا ہوں نہیں more explicit کنا دیں this is inner html اوکے اور یہاں پہ میں strong tag کو close کر دیتا ہوں آپ کو پتہ close کس طرح کرتے ہیں strong and close ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس error آ رہا 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 اور اس کی وزن وجہ یہ ہے کہ میں پہ میں ڈبل کامہ ڈال لیں and then we run it اب ذرا غور کریں basically میں نے کیا this is inner html یہاں پہ دیکھئے change ہو گیا ہے اور کسی طرح آپ اس کو change کر سکتے ہیں کوئی بھی اور لے کر آ سکتے ہیں heading this is new heading ٹھیک ہے میں اس کو again run کرتا ڈال اب آپ دیکھیں کہ heading new آگے بھی this is new heading تو یعنی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اب ہم نہ صرف باہر styling change کر سکتے ہیں dome کو use کر کے میں اس کے اندر text کو بھی change کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم parent element اور children کو بھی change کر سکتے ہیں parent children یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے but before that let's let's go back باہر اندر واپس چلتے ہیں آپ نہیں this is to do کچھ اس طرح لکھا تھا میں نے آپ مجھے یہاں نہیں کیسے لکھا تھا but anyway list right کدھر گئے یار حد ہو گئی ہے anyway let it stay like this اب ہم parent اور children کے بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ html میں basically ہوتا یہ ہے کہ ایک tree structure ہوتا ہے جو یہاں پہ اگر میں html آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے اگر body کو دیکھیں یہ parent h1 اس کا children p children ul children پھر ul li u l u u l l l l l l l u l u l body سمجھ رہے ہیں اچھا میں ابھی آپ کو اس کا کمال دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں document document dot q u e query selector query selector اچھا اب query selector میں let's say check کرنا چاہتا ہوں brush my teeth brush my teeth اگر آپ دیکھیں یہ پہلا element نہیں ہے یہ دوسرا element ہے اس کا مطلب ہے مجھے all select کرنا پڑے گا اچھا اب all کے ساتھ مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا element select کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں مجھے select کر کے دو list element لیکن list element کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسرا element ہے zero سے پہلا ہوتا ہے one سے دوسرا ہوتا ہے اب میں اس کو enter کرتا ہوں یہاں پہ brush teeth آگیا میرے پاس یہ والا brush teeth اچھا اب اگر میں اس brush teeth کا parent element چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں simple dot parent element اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ul جو unordered list parent element body ہے اگر میں again اس کے اوپر parent element لگاتا dot parent element یہ parent element تو اب میں run کرتا ہوں یہ دیکھئے body آگیا اب اگر body کا children element نکالتا ہوں dot child element اس کو run کرتا ہوں sorry child element count کر دیا جو کہ child element basically count کرتا child element right and then ہمارے پاس child element return کرے list کا جو کہ اس case میں کچھ بھی نہیں ہے right اور اگر ہم یعنی کہ مثال کے طور پر یہ دیکھئے اب جہاں پہ 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 ہوا ہیں اگر میں یہاں پہ c h i l d re and children کر دیتا ہوں تو اب body کے جیتنے بھی children ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو show رہے ہیں h1 بھی show ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی ہے unuttered list اور سارے آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہے ہیں اب as a developer آپ نے ایک چیز ضرور کر رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے elements کو cache ضرور کر رہی اور cache جو میں کمانڈ run کی ہیں اور ہر دفعہ جب میں کمانڈ run کرتا ہوں تو یہ ایک memory کا ایک part جو ہے وہ consume کرتی ہے تو basically جب ہم اس value کو یہ دیکھئے اس value کو یہاں پہ اگر کسی variable کو sign کر دیتے bar let's say h1 is equal to this تو اب ہم نے ایک تو memory میں efficiency کرا لی ہے اب ہماری memory کم use ہوگئے اور دوسرا ہم نے کیا کیا اپنے selector کو cache کرا لیا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں تفصیل میں ہم آخر میں سیکھیں گے لیکن فیلحال آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ repeat نہیں کرنے اپنے queries کو تو یہاں پہ میں selector close کرتا ہوں بٹن پہ کلک کیا تو چلی سب سے پہلے تو میں ایک بٹن کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ آکے یہاں پہ میں کہتا ہوں بٹن کی tag و 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 نام رکھ دیتے ہیں cli ck click ٹھیک ہے میں save کرتا ہوں refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میرے پاس ایک button آیا جا ہے right okay دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس javascript file جس میں ہمارا پرانا code پڑھا جس کو میں n backup کر لیا ہو ہے تو اس کو clear کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ ہماری javascript file ہے however اس javascript file کو اب ہم نے link کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا quiz کہاں پہ link کرنا ہے یہاں پہ یا پھر نیچے exactly جو لوگ کہہ رہے ہیں نیچے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہماری ویب سائٹ لوڈ ہو جائے اس کے بعد javascript لوڈ ہوتی تو یہاں پہ ہم اپنی js script file ڈال دیتے ہیں میں seript script ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں src source file اور source file جو ہے میری اسی folder میں پڑی دیکس ٹاپ پڑی ہوئی ہے ٹھیک میں اس کو java.js کے نام سے پڑی گیا اوکے سو فر سو گوڈ گائز تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک javascript file جو ہے یہ ڈیفائن کی ہے type java and see i was thinking there is some problem اوکے now we are good to go اچھا جی اب ہم نے button کریر کیا java file کو attach کر دی سب سے پہلی چیز جو ہم نے سکھی ہے یعنی کہ جو چیز ہم already جانتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس button کو select کر سکتے ہیں right using its tag name اچھا میں یہاں پہ جاتا ہوں اور inspect کونسول میں جا کے یہاں پہ میں اس button کو select کر سکتا ہوں right میں کہتا ہوں do c u m m t document document dot get element by tag name ٹھیک ہے اور اس میں اس کا tag name دیتا ہے دی دیتا ہوں اور tag name ہے d u t t o n button right اگر میں اس کو run کرتا دیکھیں میرے پاس html node r button کا ٹھیک ہے تو یہ تو ہم already جانتے ہیں now imagine کریں کہ آپ یہاں چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یوزر نے اس کو click کیا بھی ہے یا آپ شاپنگ کارڈ کا buy button ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزر دیس کارڈ کر دیتے ہیں شاپنگ کارڈ میں چیز کو ڈال کے ٹھیک ہے in other word آپ check کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ event happen ہوا ہے اس کے لئے یہ link میں ڈال دوں ہوں اس میں سارے events پڑھے ہوئے ہیں اور ان events میں سب سے important events ہیں وہ ہیں mouse اور keyboard کی event میں دیکھیں click event یہ آپ کو بتاتا ہے کتنی دفعہ ایک button کو click کیا گیا ہے یہ resource section میں آپ کو مل جائے گا یہ event سارے resources تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں جاوا فائل میں آتا ہوں جاوا فائل میں میں get element جو کیا ہو نا basically یہ میں کہا کرتا ہوں ویریابل اب اس کے یہ جو ہم نے button define کیا نا یہ ویٹ نہیں button sorry button تو اب اس کے اوپر event جو ہے listener add کر سکتے میں کہتا ہوں button button dot add event event listener ٹھیک اور event listener میں کہتا ہوں اچھا event listener کے اندر آپ نے یہ جو method ہے event listener یہ دو parameter accept کرتا ہے ایک تو parameter accept کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور دوسرا جو بھی action اور دوسرا جو ہے کیا function کون سا perform کرنا ہے اس کے اوپر ایک تو یہ accept کرتا ہے event اور اگر وہ event ہو جائے تو پھر کیا action perform لئے آپ نے سننا ہے اگر وہ click ہو تو آپ نے ایک function perform کرنا ہے if you n c t i on function اور اس function میں آپ نے کوئی خاص کام نہیں کرنا آپ نے simple مجھے جو ہے console میں activity log کرا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کہتا ہوں console dot log اور console dot log میں آپ نے user cli ck d clicked ٹھیک ہے اوکی میں اس کو save کر لیتا ہوں اچھا تو اب ہم نے ایک event listener بنا دیا ہو ہے جو کہ click کو listen کرتا ہے اوکی so far so good however یہاں پہ ایک issue ضرور آئے گا وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے اوپر غور کرنا ہے جب ہم button element get کرتے آنا تو یہ list دے رہا ہے اچھا اس کا تعلق ہے error سے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں error آگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم پوری list get کر رہے جب کہ ہمیں چاہیئے صرف ایک element چاہیئے اور ریفریش کرتا ہوں اور اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں save کرتے ہیں اب ریفریش کرتے ہیں and we are good to go اچھا اب اپنے ایک چیز نوٹ کرنی اب جب میں جہاں پہ آتا ہوں نا کلک کے اوپر اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ لاغ کر رہا ہے تین چار پان وہ دیکھ اس کے ساتھ ہم اور بھی events کو listen کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ دیکھئے میں ایک اور event log کرنا چاہتا ہوں اور event ہے mouse enter mouse enter mouse enter یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ کا mouse کسی region میں enter ہوتا ہے تو وہ اس کو log کر لیتا ہے log کر لیتا سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس اس کو refresh کرتے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اب جو ہی میرا mouse اس کے اوپر جاتا ہے it logs it واؤ this is cool right تو بیسیکلی اب ہم کیا کر رہے ہیں آپ mouse کے او کی ڈیفرنٹ events کو ہم listen کر رہے ہیں صرف اور کچھ بھی ریفرش کرتے ہیں اب جو ہی آپ اس سے باہر آئیں گے تو یہ event کو log کر رہا ٹھیک ہے اب اندر جانے پہ نہیں کر رہا باہر آنے پہ کر رہا یہ دیکھئے جو ہی باہر آتا ہوں تو log کر رہا تو it's a very interesting thing تو آپ نے ایک دفعہ ان کو ضرور دیکھنا ہے کہ کون کون سی event exist کرتے اوکے so far so good اس کو میں clear کرتا ہوں اب تھوڑا ازام اپنی ویب سائٹ کے اندر فنکشنالیٹی بڑھانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس لسٹ کے اندر کوئی چیز ایڈ کر سکتا ہوں میرے پاس یہ capability ہو کہ میں اس چیز میں کوئی چیز زیاد کر سکتا ہوں اچھا تو یہ کیسے کروں گا سیدھ ہو میں نے آنا ہے اپنے html ٹیکس میں اور html میں سب سے پہلے میں input tag دینا ہے اچھا میرے پاس دو p tag ہیں میں input tag میں convert کر دیتا میں یہ میری input tag ہے اور آپ کو یاد دو input tag میں default type text text اچھا اس کے بعد text کے بعد میں نے place holder دینا ہے ابھی name کی ضرورت نہیں یاد رہے name کیوں ہے میں نے آپ بتایا تھا name میں back end میں مدد دیتا ہے لیکن اس کو بعد میں سمجھیں گے پہلے پہلے آپ کو place holder place holder آگیا اور place holder میں میں کہہ رہتا ہوں اور refresh کرتے let's see if there is any change good تو ہمارے پاس enter item کی ایک bar آگئی ہے اور جس کے نیچے click button ہے اور میں اس click button کو change کر دیتا ہوں enter کے ساتھ تاکہ enter enter ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں refresh کرتے ہیں اب یہ enter کا button ہو گیا تو کوئی بھی بندہ آکے اس میں نئی job ایڈ کر سکتا میں کہتا ہوں play go to bed however کیونکہ ابھی یہ connected نہیں ہے تو اس لئے اس میں کچھ enter نہیں ہوگا رائیڈ اوکے تو یہ functionality ہم کیسے ایڈ کر سکتے اس کی جو logic ہے اس کو program کرنے سے پہلے دو چیزیں ہمارے لئے بہت important ہے کرنا ایک تو یہ کہ ہم اس طرح سے name کریں ہمارے جو tags ہیں کی ان کو بعد میں ہمارے جو javascript کا code ہے اس میں پکڑنا آسان ہو جائے تو یہاں پہ ایک تو میں button کا ID دے دیتا ہوں ID اس لیے کہ ID ایک unique identity ہے اور code کو user input جو دیکھیں user input دے دیا اور enter دے دیا اب میں اس save کر لیتا ہوں میرے پاس ID آگیا یہاں پہ جاوا میں آتا ہوں یہ ہمارا پرانا code لکھاؤ ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا modify کر لیتے ہیں جہاں پہ کیونکہ اب ہم نے by name نہیں by ID دھونڈ ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور simple اس کو tag by ID کر دیتے ہیں اور ID کر دیتے ہیں اور ID میں جو ہمارے button کا ID ہے وہ کہہ تھا ہمارے button کا ID اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں enter اس کا نام ہے enter تو یہاں پہ آتے اور میں اسی طرح ہم نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے اس کے میں ضرور نہیں دیتے طرح میں ایک اور بھی چیز کرنی ہے اور وہ ہے جی ہماری input tag میں اس کو یہاں پہ ڈالتا ہوں اس کو replace کر دیتے ہیں get element by ID اور اس کا ID ہے user input یہ دیکھیں یہاں تو ہمارے پاس آگئے very good very good چلیں اب ہم click event کو register کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام بھی کر رہے میں کہتا ہوں click ٹھیک ہے اور click میں function یہ perform ہونا چاہیے user click control اس اس کو بھی save کر دیتے ہیں اس کو بھی refresh کرتا ہوں اور ہمارے پاس یہ error آرہ ہے اور اس کی reason یہ by tag id نہیں ہے یہ simple by id ہے اس لئے کہتا ہوں کہ it's always a good idea to check the logic اور ایک اور interesting thing کیونکہ جب آپ id use کرتے ہیں کیونکہ id always unique ہے تو یہ پہ elements نہیں ہوگا always element ہوگا اور یہ میں نے explain کیا تھا last time اس کو run کرتا ہوں اور اب اگر click جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے okay so far so good اب ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں آپ کو اس کا code دکھاؤ جو آپ نے بیسیکل کرنا یہ ہے document dot create create element ٹھیک ہے اور کونسا element create کرنا ہے li ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوگا یہ کہ یہاں پہ آئے گا اور ایک element li create ہو گیا ہو ہے ٹھیک ہے اچھا جب li element create ہو گیا ہو ہے تو اب ہم نے اس کے اندر value بھی کوئی ڈال لی ہے نا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ li او پر create ہو ہے element اس میں a p append کر دو child ٹھیک ہے اور اس child میں append کیا کرنی ہے کیا value کرنی ہے do ڈال document ڈال ٹھیک ہے create text notes اگر آپ کو وہ picture یاد ہو جو میں نے آپ کو شروع شروع میں دکھائی تھی اس میں یعنی کہ جب آپ اینڈ پہ آتے ہیں ایج پہ صرف آپ کو وہاں پہ ٹیکسٹ نوٹس ملتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں this is new job simple کہہ دیتا ہوں new job ٹھیک ہے اوکے so far so good تو basically ان دونوں کو اگر میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سمجھا دوں ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک element create کیا اور وہ میں نے variable li کو دے دیا اب li میں میں نے value append کر دی اور value append کرنے کے لیے میں نے document create text node کیا ہے ٹھیک ہے append child کیا کیونکہ یہ child element ہے اور append کیا کیا اس میں ایک text node append کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ text node ڈالا ہے however یہ یہاں پہ مرا جو li element ہے وہ create ہو گیا ہوگا ہے اور اس میں text بھی پڑا ہوگا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی position کونسی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں بھی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اب میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے unordered list اگر آپ یہاں پہ جائے نا یہ دیکھیں یہ unordered list کے اندر پڑا ہوگا ہے تو ایک تو پہلے میں نے کرنا ہے کہ unordered list بنانی میں war ul کہتا ہوں اور ul جو ہے کس چیز کی کوئی ہے duc document dot q u e r y s e s e l e c t o r selector اور query selector میں مجھے کیا select کرنی ہے unordered list اب میرے پاس unordered list آگئی ہے اب unordered list کے اندر میں نے li code ڈالنا ہے تو میں کہتا ہوں ul dot awp end child ٹھیک ہے اور کیا اپرینڈ کرنا ہے اس میں میری جو li key list ہے اوکے so far so good تو چلیے اب ہم اس logic کو test کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں میں اس کو save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں enter کرتا ہوں new job and enter اوکے یہاں پہ جو click ہمارا کام کر ہے تو یہاں پہ میں آتا ہوں new job enter میری خیال سے مجھے html page کو refresh کرنا ہے اوکے save save and refresh اوکے now it should work انٹر اوکے 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 یہاں پہ کئی spelling کا مستیک ہے یہ کیونکہ ہے node text node not nodes اوکے i hope now it will work fine میں اس کو refresh کرتا ہوں and اگر اب میں enter کرتا ہوں as you can guess اب ہمارے پاس new job enter ہو رہی ہے اگر میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں cool job ٹھیک ہے اور اس کو refresh کرتے ہیں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے already add ہو رہا ہے میں اس کو save کرتا ہوں control sorry save کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو refresh کرتے ہیں now it should add cool job اوکے good تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہم list کے اندر add کر رہے ہیں wow this is cool right تو ایک دفعہ دوبارہ میں کو review کر دیتا ہوں یہ تین چیزیں جو ہے نا بہت important ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک element create کی ہے ٹھیک ہے جو کہ variable کو assign کیا اور اس کے بعد آپ نے append کی command use کر کے create text node کیا ہے اور جب ہم create text node کرتے ہیں تو آپ اس کو کو کوئی text دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جب text node دی ہے تو پھر آخر اس appended جو variant تھا ٹیکسٹ کا جو ٹیکسٹ آپ نے ڈالا تھا لائی کے اندر اس کو کسی جگہ پہ place بھی تو کرنا تھا نا تو آپ نے اس کو unhauled list میں append کرا دیا تو unhauled list کے نیچے جو ہے وہ add ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cool job okay اب جو چیز ہمارے پاس یہاں پہ رہ گئی ہے وہ ہے input سے value لینا right تو یہاں پہ input ہم نے already define کیا ہوا ہے ایک تو کام میں یہ کرتا ہوں console.log میں input value کو log کرا دیتا ہوں تو وہ کیسے log کراتے ہیں ہم simple input لکھتے ہیں dot اس کی value لکھتے ہیں ٹیک ہے جب آپ input value لکھتے ہیں تو basically یہ input value کو log کرا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہی input value log ہو سکتی ہے تو یہی input value display کیوں نہیں ہو سکتی تو اسی جیز کو میں copy کر کے اس میں enter کر دیتا ہوں تو یہ basically ہمارے پاس جو ہے اب جب ہم دیں گے اس کو value میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں save کر لیتا ہوں okay اب جب ہم enter کریں گے اس کے اندر value تو یہ list کے اندر add ہونا چاہیے تو چلیئے اس کو test کرتا ہوں میں یہاں پہ enter کرتا ہوں میں جاتا ہوں input job enter کرتا ہوں and lala okay let's enter new job enter کرتا ہوں new job excellent good however یہاں پہ ایک flow ہے اور وہ flow یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوں میں enter کرتا ہوں empty tab empty tab اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی value ہے وہ put کرے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے ہم tackle کر سکتے ہیں کہ جب کوئی empty ہو تب وہ value کو insert نہ کرے تو اس problem کو solve کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ آپ کے خیال سے کیا اس کا solution ہونا چاہیے کہ if there is a text okay run this code or if there is no text don't run this code leave it تو یہ کیسے چیک کریں گا اس کے طریقے اور بھی different ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جو بھی اس کے اندر input کیا جائے اس کی character length چیک کر لو اگر اس کے character length ہے zero اس کا مطلب ہے کوئی اس کے اندر text نہیں ہے تو پھر اس کو نہ run کیا جائے تو پہلے تو ایک بات confirm ہے کہ اس کے اندر if جو ہے condition لگئی میں کہتا ہوں if اچھا if میں میرے پاس ایک value تو true ہو رہی ہے نا وہ ہے input.value اچھا input value کی کیوں میں چیک کرنا چاہتا ہوں length میں کہتا ہوں length اور اگر یہ length greater ہے zero سے ٹھیک ہے اگر یہ length ہے greater than zero تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سارا code میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو cut کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ اس کے اندر ڈال دا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ جب length ہو greater than zero تو آپ نے اس کو run کرنا ہے اب میں دوسری command ڈال دیتا ہوں یہاں پہ else کی کہ تب اگر نہ ہو تب کیا کرنا ہے تو چلیں اس کو میں save کر لیتا ہوں اور اس کو test کرتا ہے ہماری logic کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اوکے تو یہاں پہ میں آتا ہوں میں کہتا ہوں cool job cool job اس کو run کرتا ہوں تو cool job add ہو گیا what if میں کچھ بھی نہیں ڈالتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں there is a problem still there is a problem تو let me see and actually there is no problem میں نے basically اس کو refresh نہیں کیا تھا اور اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو as you can guess اس میں ہمارے پاس کچھ بھی through نہیں ہو رہا لیکن اگر میں یہی wake up اٹھا کے اس میں ڈالتا ہوں wake up and run تو ہمارے پاس wake up add ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو میں empty کر کے رکھتا ہوں run کرتا ہوں تو یہ کچھ بھی add نہیں ہو رہا however اس میں ایک اور بھی problem اگر میں wake up کو enter کرتا ہوں تو یہ wake up add کرے جا رہا ہے already ہمارے پاس wake up 3 پڑے میں ٹھیک ہے چوتھا آپ دیکھیں پانچ میں بھی add کر دیا تو اس کو کیسے circumvent کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کا solution دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک مزے کا فیچر ہمیں add کرتا ہوں یہ جب میں enter کرتا ہوں تو یہ basically field ویسا ہی رہتا ہے یہ empty نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں یہ clear ہو جائے field ٹھیک ہے تو اس کو clear کرنے کے لیے ایک کام تو ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی value کو reset کر سکتے ہیں اور value کیا ہے جی ہمارے پاس input.value ٹھیک ہے اس کو میں ایک نئی value equal set کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کی value set کر دیتا ہوں یا تو میں empty رکھ سکتا ہوں یا کہتا ہوں please enter new item ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں اس کو refresh کرتے ہیں تو enter items enter کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں gibberish enter ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر اب جب میں enter کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کچھ بھی اب یہ دیکھیں میں اس کو enter کرتا ہوں enter and please enter new item آگیا however ہم اس کو empty بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو empty کرتا ہوں save کرتے ہیں اس کو میں refresh کرتا ہوں اب basically ہمارے پاس جو ہے clear ہو جانا چاہئے یہ دیکھیں clear ہو گیا clear ہو گیا good so far so good okay تو یہاں پہ میں اس لیکچر کو close کرتا ہوں really apologize کہ لیکچر جو اب بڑا ہو گیا لیکن next lecture میں ہم keyboard events کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں کس طرح سے ہم یعنی کہ keyboard کے button کو use کر کے action perform کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں click کرتا ہوں enter کے لئے تو کیا اسے possible ہے کہ میں enter کا button press کروں اور یہ enter ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم یہ feature add کریں گے تو see you in the next one اچھا دوستو last lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ next time ہم جو ہے یہ functionality add کرنے والے اپنی tab کے اندر کہ جب میں enter press کروں تو یہ value add ہو جائے right however اب اگر یہاں پہ دیکھیں میں enter press کرتا ہوں تو کچھ بھی add نہیں ہو رہا اچھا اس سے related اگر دوبارہ ہم اپنی documentation میں جائیں تو یہاں پہ کچھ events ہیں جو کہ specific to key board events ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو key down press ہے نہیں key and key press ہے جو کہ basically represent کرتا ہے کہ جب کوئی key press کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس function کو use کر کے یہ میں جو ہے link share کر دوں گا اس سے آپ help لے سکتے ہیں however اب ہم جو ہے keyboard events کو use کر کے جو ہے یہ feature introduce کرانے لگے اپنی website کے اندر کہ جب آپ value لکھ کے enter کریں گے تو value جو ہے basically list میں update ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو شروع کرتا ہوں تو اگر آپ ذرا غور کریں جو functionality ہے ہماری key enter کرنے پر وہ یہی perform ہونی ہے ٹھیک ہے تو میں اسی چیز کو copy کر کے یہاں پہ نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پہ کہتا ہوں button کو press کرنے کی بجائے اب میں input کرنا چاہتا ہوں لیکن click نہیں ہوگا اب جو ہے key press ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے کہاں سے دیکھا وہیں سے جہاں سے میں نے آپ کو دکھایا key press ہوگی اچھا good تو یہ basically میں نے کر دیا however یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کونسی key press ہوگی تو ہر key کا ایک code ہوتا ہے تو پہلے ہم نے وہ code ڈھونڈنا ہے اور وہ code بتانا ہے کہ بھائی جب کوئی input value آئے اور key کا code and key ایک specific key press ہو تو تب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو چلیئے پہلے ہم key کا code ڈھونڈتے ہیں اس کے لئے ایک website ہے یہاں پہ میں اس کا لنک پہ شیئر کر دوں گا یہ جو ہے website ہمیں help out کرتی ہے کہ کونسی key کا کیا code ہے right اور آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ میں enter کرتا ہوں اور جب بھی آپ اس کے اندر انٹر کر کے کوئی key press کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں key code 32 اب میں enter کرنے لگا ہوں جو ہی میں enter کرتا ہوں تو یہ enter کا code جو ہے وہ 13 ہے اگر میں space bar enter کرتا ہوں تو اس کا 32 ہے تو کیونکہ ہم نے enter کے ساتھ کرنا ہے تو یہ key code ہم نے 13 use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے however یہ جو links ہیں اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ نیچے resources section میں please دیکھنا آپ نے یہاں پہ یہ links جو ہے نا given ہوں گے تو کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ key code جو ہے وہ 13 ہے enter کا تو یہاں پہ میں ایک اور condition ڈال دیتا ہوں میں کہتا ہوں and and sorry and 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 event event ٹھیک ہے dot k key cod code ٹھیک ہے is equal to equal to 13 اب یہاں پہ آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ event کہاں سے آگیا چلو کی code تو 13 تھا لیکن یہ event کہاں سے آیا یہ کہاں سے information ہوگی basically یہ جو key press ہے نا یہ information forward کرتی ہے function کو تو function کے اندر کوئی argument کوئی parameter ہونا چاہیے جو کہ basically hold کرے یا سمجھے کہ اچھا یہ key press کی information کہاں سے آ رہی ہے تو یہ جو parameter ہے یہ event کا parameter ہے تو یہاں یہ key کی information آئے گی event میں event سے ہم key code اٹھا key code کی condition جو ہے satisfy کریں گے یہ and then this one ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں اور ویب سائیڈ کو یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں ٹھیک ہے اب تھوڑا سے اس کو کام کر دیتے ہیں moment of truth ہاں گیا ہے list کہہ دیتا ہوں اب میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھے کہ ہمارے پاس value enter ہو گیا this value is from key right میں انٹر کرتا ہوں تو this value is from key ٹھیک ہے اب میں basically انٹر کا بٹن پریس نہیں کر رہا ہوں سیم پر میں value انٹر کرتا ہوں اور یہ انٹر ہو جاتی ہے right it doesn't matter کہ آپ number pad سے انٹر کرتے ہیں یا پھر آپ main keyboard سے انٹر کرتے ہیں اچھا تو دوستو اب میں آپ کو نا ایک بہت important web developers concept introduce کرانے لگا ہوں جس کو کہتے ہیں dry dry کا مطلب ہوتا ہے do not repeat yourself ٹھیک ہے do not repeat yourself اور the basic reason programmer بننے کی بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جو tasks کو more efficiently کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بہت سارے values ایسی ہیں جو کہ یہاں پہ ہم repeat کر رہے ہیں اچھا تو اس کو ہم کس طرح سے circumvent کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں input value length ہے ٹھیک ہے یہ repeat ہو رہا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ values repeat ہو رہی ہیں try to make a function out of it کہ اگر آپ اس کا function بنا سکتے ہیں اور اس function کو call کر سکتے ہیں that would be a little bit efficient سب سے پہلے تو میں ایک function create کرتا ہوں میں کہتا ہوں function اور function جو ہے input length calculate کرتا ہے ٹھیک ہے اور input length کی حوالے سے وہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے دوستو کہ وہ return کرتا ہے return کرتا ہے یہ value ٹھیک ہے پھر ہم اس value کو check کریں گے کہ کیا یہ value greater than کیا یہ function greater than zero ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس function کو close کر دیتا ہوں simple as this ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا first function بن گیا تو اب مجھے یہاں پہ input value use کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple میں input length والا function use کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پورے function کو control c اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں اب ذرا یہاں پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پہ بھی یہی function آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا however یہاں پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے یہ جو code ہے میں نے copy کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ code same function perform کر رہا ہے تو اس کا بھی ہم function create کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں ction function اور میں اس function کو کہہ دیتا ہوں list element function کا نام دے دیتے ہیں list element اور اس function کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے list element کو create کرتا ہے میں یہاں سے یہ copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ paste کر دیتا ہوں okay so far so good تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ function آ گیا ہوا ہے اور اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اوکے جی اچھا اب ذرا غور کرنا ہے دوستو اب جو ہے simple list element کو call کر سکتا ہوں میں اس کے اندر ctrl c کرتا ہوں اور یہ دیکھئے اس سب کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی اب simple میں یہاں پہ list element کو call کروں گا and we will be good to go ٹھیک ہے یہ دیکھئے list element sorry ctrl c where is the list element اوکے یہاں پہ دیکھئے list element and we are good to go تھوڑا سا ہم clean کر دیتے ہیں console.log کی بھی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی remove کر دیتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے and we are pretty much good to go guys آپ دیکھئے کہ کتنا ہمارا code simple ہو گیا اب دو functions ہیں جو کہ ہم call کر رہے ہیں and that's it guys اس کو یہاں پہ میں list element کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی یہی element replace ہو جائے گا control v ٹھیک ہے اور یہاں پہ console.log کی بھی ابھی میں ضرورت نہیں رہی ہے میں اس کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے اس کو بھی remove کر دیتے ہیں and we are pretty much good to go guys اس کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اوکے اب آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو code وہ بہت ہی simple ہو گیا ہو ہے تو simple ہم check کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے کہ نہیں تو میں اس کو save کرتا ہوں let's save it save کرتا ہوں html کو اس کو refresh کرتے ہیں اب اگر میں simple کوئی gibberish enter کرتا ہوں اوکے good یہ enter ہو رہا ہے اور اگر simple keyboard سے enter کرتا ہوں perfect تو keyboard سے بھی enter ہو رہا ہے اور یہ دیکھی یہ clean بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے code کو مزید simplify کر دیا ہے اب ذرا اس کی اس کا فائدہ آپ نے یہ چیز ایک چیز note کرنی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی element create کرنا ہے تو ہم نے simple اسی function کو call کرنا ہے and then will be good to go ٹھیک ہے perfect تو یہ ہے دوستو ہمارا code اگر میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ summarize کر دوں lecture کو close کرنے سے پہلے تو ہمارا code جو ہے بہت ہی simple ہے جیسا کہ آپ کو میں نے last lecture میں بتایا تھا کہ آپ نے جو variables ان کو cache کرانا مطلب ان کو save کرنا ہے تو basically ہم نے یہاں پہ پہلے پہلے اپنے variables کو save کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوا کو پتا چل گیا ہے کہ button input اور ul جو ہے یہ میں نے ان کو پکڑ کر رکھنا کیونکہ یہ future میں کہیں use ہونے والے تو اب جو وہ نیچے آتا ہے تو یہاں پہ وہ length calculate کر کے function کو دے دیتا ہے input length function کو ٹھیک ہے اچھا اب ذرا اس کی ذرا آپ نے mentality سمجھنی ہو کیونکہ یہ function جو ہے ابھی کہیں use نہیں ہو رہا تو یہ اس کو جو ہے pass out کر کے یہاں پہ آ جاتا ہے کہتا ہے click function اچھا input length okay input length کہاں سے اٹھانا ہے میں نے یہاں سے اٹھانا ہے اچھا list element کہاں سے اٹھانا ہے یہاں سے اٹھانا ہے تو وہ یہاں پہ آتا ہے list element پہ list element compute کرتا ہے وہ list element کو دے دیتا ہے پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے length پہ آتا ہے length calculate کرتا ہے وہ اس کو length دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے criteria لگایا ہوا ان دو functions کے اوپر وہ criteria perform کر کے وہ کیا کرتا ہے button.add event کو assign کر دیتا ہے جو کہ ہمیں add event دیتا ہے یہاں پہ اور اسی طرح input.event کو ٹھیک ہے تو basically یہ ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا code جو ہے وہ cleaner ہو read کرنے کے قابل ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر repeatability بہت ہی کام ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس لیکچر کو close کرتا ہوں اگرے لیکچر میں ہم background generators کے بارے میں سیکھیں گے تو see you in the next one Welcome back دوستو تو اس لیکچر میں ہم لوگ ایک background generator جو ہے وہ بنانے والے ہیں اور اس لیکچر کو ایزے ایکسرسائز آپ نے لینا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح جاوا سکرپ جو ہے ھٹی امر اور سی ایس ایس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور اب بھی ہم اسی جو concept ہے اس کی ایک advance level دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم جاوا سکرپ کو use کر کے ایک background generator use کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک لنک دکھا دیتا ہوں جہاں سے ہم لوگ جو ہے resources اپنے حاصل کریں گے سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہے type color ٹھیک ہے اس سے ایک تو ہم یہ use کریں گے ٹھیک ہے اور اس سے ہم color کو input کریں گے ایک اور دوسری چیز جو ہم use کرنے والے ہیں وہ ہے css linear gradient ٹھیک ہے ان کے لنکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ان کو ہم use کر کے جو ہے basically اپنا background color generator use کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک basic css style فائل جو ہے sheet لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے basically ایک background color بھی ایک simple html document بھی لنک کیا ہوئے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں نہیں ہے یہاں پہ background.css کی ایک فائل ڈالی ہوئی ہے html کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوئے تو اس طرح کی ہمارے پاس ایک image آرہی ہے اور یہی میں نے background color سے لیا ہوئے یہ color تو سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں color picker add کرتے ہیں basically دو ہم نے add کرنے کیونکہ gradient کیونکہ ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک ڈالتا ہوں as a input اور اس input کی خاص بات یہ کہ یہ type color ہے اور اس کا name جو ہے وہ ہے color one color one اور again اس کی جو value ہے وہ آپ کوئی value random ابھی دے سکتے ہیں value value اور let's call this value as کوئی بھی ابھی فیلال کوئی بھی random value دے دیتے ہیں ٹھیک ہے hash tag 00 ff one one right let's say this one اسی طرح ہم ایک اور color picker create کرتے ہیں اس کو میں copy کرتا ہوں run کرتے ہیں اور یہ جو color ہے یہ basically color two ہے اور اس کا color جو ہے let's say one two کر دیتا ہوں میں یا one one رہ جائے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے okay okay so far so good اگر میں اس کو یہاں پہ save کرتا ہوں اور refresh کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو color picker show ہو رہے ہیں اگر میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے option مل رہے ہیں یہ کہ اس طرح سے اگر میں اپنا color جو ہے وہ pick کرنا چاہتا ہوں however at the moment میں اس style sheet کو یہاں سے disconnect کر دیتا ہوں ٹھیک ہے so that we could see it more clearly میں اس کو save کرتا ہوں refresh کرتے ہیں and as you can guess یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے دو color pickers آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سا color change کر دیتا ہوں میں refresh کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو different color ملنے چاہیے اس کو save کرتے ہیں and i don't know if i can get some very good color let's say this color i am not sure okay let's run it and as you can guess this one is the red one or this one is the green one okay we are good now so اب simply ہم جو ہے یہ style sheet link کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے last میں کی ہوئی ہے آپ اس کو topic کر سکتے ہیں کیونکہ یہ java نہیں ہے یہ simple جو ہے css style sheet ہے تو اس لئے اس کا کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے style sheet کا نام back.css رکھا ہوا ہے میں اس کو save کرتا ہوں جب اس کو refresh کرتے ہیں تو it should give us the desired results okay good تو یہاں پہ ہم اس situation میں آگئے ہیں اب اگر میں آپ کو css style دکھا سکوں بیسیکلی یہاں پہ یہ دیکھئے تو بلکہ میں اس کو open کرتا ہوں back کو ایک منٹ let's open it up کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ میری file پڑی ہو as you can guess it's not that easy okay یہ file پڑی ہوئی یہ میں اس کو open کرتا ہوں this is the same file میں اس کو close کر دیتا ہوں no don't need that okay تو اب یہاں پہ اگر دیکھئے linear gradient یوں ہے یہ color جائے یہ red or yellow ہے ہم اس کو red اور yellow سے اور بھی change کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں black to grey ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے black to grey چینج ہو رہا ہے میں اس کو کہہ داتا ہوں black نہیں میں اس کو کہتا ہوں white to grey control s اور اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھئے white to grey ہے جب ہمارے پاس جو ہے ایک color show ہو رہا ہے excellent اب جو ہمارا task ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے یہ color change کرنے کی ability لانا چاہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ اس طرح کروں تو یہاں نیچے color change ہونا چاہیے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن وہ java script سے کریں گے تو یہاں پہ میں inspect کرتا ہوں simple میں اپنا console open کرتا ہوں یہاں پہ کہاں چلا گیا میرا console okay where is the console here is the console okay تو اب ہم console میں آگئے ہیں تو اب سب سے پہلے ہمارا purpose یہ ہے کہ کس طریقے سے میں جب اس کے اوپر hover کرتا ہوں تو کس طریقے سے میں اس کا code show کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ java سے یہ possible ہے لیکن java میں کس طرح سے ہم کریں گے سب سے پہلا تو کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کا html دکھا ہوں تو یہ دیکھئے html میں میں نے دو input tags define کی ہوئی ہیں جہاں پہ color basically آ رہا ہے تو ہم یہاں ایسا کریں گے کہ یہ جو red color آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں یہ value variable ہو جائے اور جو user یہاں سے input دے وہ ہم input لے لے اور اس کو جو java سے ہے وہ show کرا لیں چلیں جاوا کی coding شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہمیں دو variable define کرنے پڑیں گے color one اور color two let's say یہ color one ہے یہ color two ہے اچھا اس کو کیسے define کروں گا سب سے پہلے میں اس طرح کہتا ہوں war color one ٹھیک ہے اور اسی طرح war color two اچھا اب ذرا مجھے کیونکہ differentiate کرنا ہے color one اور color two میں تو میں ذرا html میں آتا ہوں اپنے html میں اور یہاں پہ دیکھیں type color ہے تو میرے پاس differentiate کرنے کے لیے یہاں پہ صرف name ہے however اس سے ایک اچھا طریقہ ہے class define کرنے کا اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ class ہے جی color one کی ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے ایک دوسری class ہم create کر دیتے ہیں color two کی جو کہ ہمیں مدد دے گی اپنا query selector میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو copy کرتا ہوں control c اور یہاں پہ آکے paste کرتے ہیں control v and then here you are with the color two اوکے save this اچھا جی اب جی اب میں اپنے javascript میں آ دا ہوں اور simple یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں do c u m e n document dot q u e query s e l e c t o r selector ٹھیک ہے document query selector اب جو ہے میں نے simple اس کو کہنا ہے کہ اچھا میرے پاس ایک class ہے color one کی آپ پلیز اس کو select کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کی بات کرنے لگیں dot c o l o r color one ٹھیک ہے that's it اس کا مطلب یہ ہے اگر میں first color select کر سکتا ہوں تو دوسرا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں نے دو color جو ہے یہ select کرا لی ہیں اب یہ جو color کی value ہے یہ color one اور color two کو assign ہو گئی ہے اچھا لیکن اس سے پہلے میں نے h3 tag بھی پکڑنی ہے تو میں کہتا ہوں var css is equal to do c u m e n t document dot q u e r y q u e r y query s e l e c t o r selector اور پھر اس کے بعد یہ h3 tag ہم نے پکڑنی ہے ٹھیک ہے میں ان کو close کر دیتا ہوں statements کو okay and okay save کیا تو اگر اب یہاں پہ میں console log کرتا ہوں تو یہاں پہ console میں ہمیں output دکھائی دینا چاہیے اگر میں کہتا ہوں c o n console dot log اور اس کے اندر میں css کو log کرتا ہوں control s کرتے ہیں save کرتے ہیں میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے h tag show ہونی چاہیے ٹھیک ہے since ہمارے پاس یہاں پہ h3 tag موجود نہیں ہے تو میں سمپل h1 tag کرتا ہوں save کرتا ہوں refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں through ہونی چاہیے h1 tag however یہاں پہ ہمیں query selector نہیں through ہو رہی let me see again okay guys اب تک آپ کو سمجھ آگئے ہوگی میری غلطی کیا ہے میں نے style sheet جو ہے وہ basically link نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنی css sheet تو link کی ہوئی ہے لیکن میں اپنی جاوا بھی لنک کر دیتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں body کے بعد کہتا ہوں مجھے لنک کرنی ہے لنک اور لنک جو ہے مجھے کرنی ہے style sheet text css اور نام ہے اس کا j a sorry j a v a javascript j v a s c r i p t ڈارٹ js ٹھیک ہے تو یہ جاواس کے فائل میں نے لنک کرنی ہے save کرتا ہوں اس کو refresh کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ through ہو رہا ہے however غلط تو ہے لیکن r ہے اچھا good یہاں پر یہاں پر so far so good کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس کو link کو close بھی تو کرنا ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں اس کو link کو کر دو l i n k link کو کر دو close کہاں چلا گیا میرا link and i come here l i n k link and close it okay save کیا refresh کیا اور یہاں پہ میرے as you can see i need a cup of coffee یہاں پہ مجھے میں نے sc ript script file کیونکہ میں javascript add کرنے لگا ہوں تو script یہاں پہ ڈال دیا ہے میں نے اور اب یہاں پہ type کو چھوڑ کے میں نے simple href ڈالنا ہے href جس میں میں نے یہ بتانا ہے کہ بھائی میرے یہ javascript file جو ہے میں آپ کے ساتھ attach کرنے لگا ہوں control c okay so far so good تو ہم نے یہاں پہ javascript file کو attach کیا میں اس کو refresh کرتا ہوں now we are seeing something interesting right okay تو javascript file میں واپس جاتے ہیں تو javascript file کو میں کہتا ہوں h1 آپ جو ہے log کریں and css کو log کریں and then refresh it again as you can guess basically یہ href نہیں ہے یہ src file ہے and we learn from our mistakes میں یہاں پہ اس کو save کرتا ہوں and we refresh it and this time اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس h1 tag through ہو رہی ہے okay good اچھا تو میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کیا باقی tags بھی through ہوتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں console log اور simple میں کہتا ہوں css کی بجائے color 1 اور color 2 کو بھی through کراؤ تو دیکھتے ہیں کہ color 1 اور color 2 کا code ہمیش ہو رہا ہے کہ نہیں اور اب میں پہ paste کر دیتا ہوں دونوں values کو اور یہاں پہ اس کو save کرتا ہوں میں اپنے background میں آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب یہ تھی کہ color 1 اور color 2 through ہو رہے ہیں excellent تو یہ ہی ہم چاہتے تھے okay so far so good یہاں پہ میں اس لیکچر کو close کرتا ہوں اگلے لیکچر میں ہم input define کریں گے تاکہ جوں color کی value change ہو وہی code change ہو کے input کو assign ہو جائے یہاں پہ میں اس لیکچر کو close کرتا ہوں see you in the next one guys welcome back اچھا دوستو پچھلے لیکچر میں ہم لوگ mouse events سیکھ چکے ہیں keyboard events سیکھ چکے ہیں صحیح ہے اور اب جو ہے ہم لوگ basically input events کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی input value change ہو تو وہ ہمارے pass log ہو جائے یا وہ ہم value receive کر لیں تو value کس طرح سے receive کریں گے سمپل ہم اپنی javascript میں جاتا ہوں اس کے لئے luckily جو جو function ہے وہ basically input ہے اگر میں کہتا ہوں color one dot ٹھیک ہے add event event listener add event listener ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں input چیک کرنا چاہتا ہوں تو simple اس کے لئے input کا function ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم function add کر سکتے ہیں اور function کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میں function کو sign کرنے لگا ہوں ایک simple سا task اور وہ task ہے کہ اس نے c o n console میں log کرنا ہے console dot log کیا log کرنا ہے جو کہ c o color dot input color dot value ٹھیک ہے تو یہ basically color one کی value کو log کرے گا میں اسی چیز کو copy کرتا ہوں save کرتا ہوں run کرتا ہوں دوسرے color کیلئے تاکہ دوسرے palette کو بھی وہ run کر سکے اور یہاں پہ میں اس کو color to change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں اس کو refresh کرتے ہیں and ہمارے پاس error آگیا اس کی reason یہ ہے کہ میں نے listener کے spelling جو ہے وہ غلط لکھے ہوئے اور میں i always make this mistake as you can guess میری جو ہے وہ spelling کوئی تنی اچھی نہیں ہے اچھے یہاں پہ color تو through ہو رہے ہیں لیکن اصل magic میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب میں اس palette کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں آگے پیچھے جاتا ہوں یہاں پہ اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں hold on guys basically اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے let's remove this control save یہاں پہ آتا ہوں save ہے یہ بھی save ہے یہ بھی save ہے okay now i refresh again okay now i refresh اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو اب اگر میں change کرتا ہوں یہاں پہ it should show us something تو اگر اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو open کرتا ہوں اور اب ہم کوئی color select کرتے ہیں اس کو okay کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ color جو ہے display ہو رہا ہے اور جو بھی color آپ select کریں گے run کرتے ہیں تو اس کا code آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہا ہے right تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا code وہ basically یہاں پہ display ہو جائے okay تو اب ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ basically background color change ہونا چاہئے تو یہاں پہ میں body میں آتا ہوں اور body کو ایک id دے دیتا ہوں جس کو ہم آگے چل کے جو ہے pick رہیں گے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں id is equal to let's call this gradient gradient ٹھیک ہے اور simple میں اس کو save کرتا ہوں اپنی css میں واپس آتے ہیں java میں اور یہاں پہ میں ایک variable define کرتا ہوں var body is equal to ٹھیک ہے documion document dot get ele ele element اور یہ element ہم نے by id کرنا ہے right اور id ہم نے کیا رکھا تھا gradient 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 okay تو جب ہم نے element gradient by gradient get کرا لیا ہے تو یا تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی through ہو رہا کہ نہیں ہو رہا تو میں اس کو clear کرتا ہوں اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میں کہتا ہوں body ٹھیک ہے body dot style dot css sorry style dot b a c k g r o u nd background is equal to یعنی کہ اگر میں اگر یہاں پہ be able to change it to red control s اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں and you can guess یہ red change ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کہ میں manipulate کر سکتا ہوں اس color کو ٹھیک ہے تو میں اس کو remove کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس tag کو اٹھانا ہے control c کرنا ہے اور basically ہم نے اس کے اندر changes کرنی ہیں اب میں اسی چیز کو function کے اندر لے آتا ہوں اب مجھے یہاں پہ basically ضرورت نہیں ہے console log کی اس variable میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آتا ہوں کہ یار بھائی میرے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو background ہے control c آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کون سی value assign کرنی ہے اس کو آپ نے جو value assign کرنی ہے وہ ہے وہ ہے جی linear e-a-r linear dash gradient ٹھیک ہے اچھا یہ i hope i wish کہ میں آپ کو اس کی logic سمجھا پاتا but trust me کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو simple you have to take it as their face value ٹھیک ہے یہاں پہ میں آتا ہوں اور then اب میں نے add کرنا ہے اس میں جو basically plus sign کرتا ہوں اور color one dot value ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لیاتا ہوں so that کہ آپ کو یہ نظر آسکے کہ میں یہ کر کر رہا ہوں میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں کہ اب ہم نے gradient کیا ٹھیک ہے plus add color value اس کے بعد میں اس کو again double commas comma double commas add okay space دیا ہے میں نے اور پھر اس کے بعد color to کر دیتا ہوں color to dot value ٹھیک ہے and then اس کے بعد ہم نے commas and that's let's close this okay so here we are so far so good ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جو ہے basically جو ہم نے logic بنائی ہے کیا وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو ہم basically یہاں پہ کر یہ رہے ہیں کہ color value change کر رہے ہیں first color سے second color جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا میں gradient change کیا تھا میں نے from right to left اگر css میں آئے نا تو یہ دیکھیں from right to grey میں نے gradient change کیا تھا اب یہ gradient change ہم کر رہے ہیں لیکن یہ color one to color two کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اس کو رکھنا چاہیے تھا میں نے color ڑکھا ہوا تھا اوکے i hope کہ there is no visible problem اوکے save کرتے ہیں and then refresh کرتے ہیں اس کو and then it comes back اور color one select کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ color one جو ہے وہ change ہوتا ہے گا نہیں ہوتا میں color one select کرتا ہوں اوکے کرتے ہیں واؤ this is so cool اوکے یہ دیکھئے color select کیا and then it's yeah it's kind of a cool thing right however اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنی ہے color two جو ہے وہ کام نہیں کر رہا یہاں پہ log ضرور ہو رہا ہے تو color two کو کس طرح سے ہم کریں گے تو یہی چیز میں لے آتا ہوں color two کے لیے بھی اور simple color two میں بھی یہی چیز میں save کر دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو copy کرتا ہوں تو یہ basically وہی quote repeat ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو lasting بات بتائی تھی کہ do not repeat yourself والی بات ہے تو ہم یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک function define کرتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں function اور function کا نام رکھ دیتے ہیں color changer ٹھیک ہے color changer function کا نام ہے اور اس کو run کرتے ہیں اچھا اب اس میں میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ساری values جو ہیں یہ اٹھا کے میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہاں سے پکڑتا ہوں اور یہ ساری values جو ہیں اس basically function کا حصہ ہے میں اس کو cut کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں good تو okay so far so good یہاں پہ مجھے اس کی بھی value کی ضرورت نہیں ہے and we are good اب دیکھئے ذرا اب اس کی power آپ نے چیک کرنی ہے کہ اب جب ہم function کو call کرتے ہیں تو اب ہمیں basically color changer کو call کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کسی اور function کو call کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھئے input اور میں کہتا ہوں color changer and we are good to go اور اسی طرح color changer ہم یہاں پہ بھی call کر سکتے ہیں and we will get the same results ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس پرکٹ کو close کرتا ہوں اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہیا اچھا اب آپ نے ذرا غور کرنے کہ ہمارا code کتنا صاف سترا clean اور green ہو گیا ٹھیک ہے تو so far so good اب میں اس کو save کرتا ہوں اور اس کو refresh کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا performance ہے اب دیکھئے میں اس کو change کرتا ہوں different color select کرتے ہیں and we run it and یہاں پہ بھی different color select کرتے ہیں and we run it as you see there is nothing showing up ہمیں کچھ چیز show نہیں ہو رہی تو اس کی کیا reason ہے اس کی ایک تو reason یہ ہے کہ basically ہم نے نے اس کو basically execute کر رہا ہوا تھا اور جب میں نے اس کو دوبارہ test کیا تو یہ perfectly run ہو رہا ہے اب دیئے دیکھیں basically میں نے کیا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح call کرتے ہیں تو جو ہی میں file کو refresh کرتا ہوں تو یہ already execute ہو جاتا ہے تو جب مجھے result ملتا ہے تو جب یعنی کہ page load ہوتا ہے تو وہ resulted page ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو execute اس طرح کروں کہ جب میں اس کو call کروں اور مجھے okay press کرنا پڑے اس کو execute کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں اس کو دوبارہ جاتا ہوں اور کہتا ہوں this color select and this is so cool no okay good تو یہاں پہ so far so good guys تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک gradient selector بنا لیا ہوا ہے جو کہ basically color کو change کرتا ہے as we want اب ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں اگر ہم color کی information یہاں پہ جیسا کہ شروع شروع پہ میں نے کہا تھا display کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم content add کر سکتے ہیں اور اس کی command بہت ہی سیمپل ہے however میں آپ کو first time we introduce کر آ رہا ہوں اس کو کہتے css.text sorry content ٹھیک ہے that is equal to that is equal to that is equal to body dot st yl style dot bs c k g r o u nd background ٹھیک ہے and then we add plus and then we add this with semicolon okay so we are good to go if and then see you in the next one guys welcome back دوستو link پڑی ہوئی ہیں تو وہ css return کر دیتا ہے اگر html پڑی ہوئی ہے to html return کر دیتا ہے اور جاوا پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہماری website وہ display ہو جاتی ہے however ہماری یہ website کی جو performance ہے وہ تین چیزوں سے متاثر ہوتی ہے ایک تو in file کا size ٹھیک ہے کہ کتنا size اور دوسرا کہ path جو ہے کتنی two and fro motion ہے کہ کتنی دفعہ آپ کے code کو جانا پڑ رہا ہے ایک دفعہ وہ font collect کرنے کے لئے جاتا ہے دوسری دفعہ وہ css لینے کے لئے جاتا ہے تیسری دفعہ وہ jquery لینے کے لئے جاتا ہے تو یہ جو ہے basically یہ path جو ہے یہ matter کرتا ہے کہ کتنا جو time ہے جو performance ہے آپ کے اور دوسری تیسری چیز جو ہے وہ ہے location کہ آپ کا server جو ہے یہ کہاں پڑا ہوا ہے یہ USA میں پڑا ہوا ہے یہ Canada میں ہے تو یہ کہاں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے تو آج ہم جس چیز کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے دوستو کہ کس طرح سے جو ہم dom پڑھتے آئے ہیں dom ہماری performance پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کو یاد ہوں میں نے آپ کو یہ image دکھائی تھی last lecture میں اور اس image کی خاص بات یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک tree generate ہو جاتا ہے جس کو بعد میں جاوا سکرپٹ کے ذریعے ہم منپلیٹ کرتے ہیں جب آپ single query بھی run کرتے ہیں تو یہ tree generate ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سی optimize imagine کریں آپ کے پاس 10,000 یا 1000 pages کی website ہے تو اگر یہ tree پوری website کیلئے generate ہو every time اگر آپ single click کرتے ہیں تو it's very expensive memory کے اوپر بھی اور performance کے اوپر بھی تو basically more advanced websites ہیں اور advanced developers ہیں وہ ایک technique use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ localized tree سے down manipulation کرتے ہیں کہ جس area پہ user active ہوتا ہے صرف اس کا tree generate ہوتا ہے اور اس کے اندر changes ہوتی ہیں باقی website جو ہے وہ کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اچھا مثال کے طور پر میں آپ کو udemy کے ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ udemy پہ جائیں تو میں آپ کو udemy کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے implement کیا اور آپ آپ حیران ہوں گے یہ دیکھیں میں udemy کی website آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور اس کو بڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو right click کیا ٹھیک ہے جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے paint flash ٹھیک ہے paint flash جو ہے آپ کو active areas show کراتا ہے اگر میں یہاں پہ اس کو اب minimize کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھئے کہ آپ کو یہ show کر رہا ہے کہ کون کون سے areas active ہیں جو green area basically وہ area active ہے اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ دیکھیں udemy یہ ایک بہت بڑی website ہے تقریباً 60,000 courses اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں right اور اس کے لئے پوری کے پوری چیز کو پوری کے پوری ویب سیٹ کو بار بار لوڈ کرنا it's a big problem اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو green areas ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ now this area میں آپ active ہیں اور آپ change کر سکتے ہیں and it is very efficient ٹھیک ہے تو میں آپ کو strongly recommend کرتا ہوں کہ آپ دوسری websites میں جائیں اور بہت ساری website میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ cursor لے آتے ہیں تو پوری کے پوری جو website ہے وہ green ہو جاتی ہے which is جو کہ indication ہے کہ یہاں پہ اس ٹھیک طریقے سے DOM کی implementation نہیں کیے گئی right تو اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کی implementation جو ہے وہ basically best طریقے سے ہمارے پاس ایک tool موجود ہے جس کو react کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے تو آنے والے lectures میں ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے تو فیلال میں اس lecture کو یہاں پہ close کرتا ہوں see you in the next one guys اچھا دوستو اب تک جو ہے ہم نے تین چیزیں سیکھ لی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے css ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں css دوسری جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ ہم نے سیکھی ہے html ٹھیک ہے اور تیسری جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ basically ہم نے سیکھی ہے java ٹھیک ہے java script اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں شروع شروع میں ہمارے پاس جو model تھا ایک website پہ جب user آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا web browser ہے ٹھیک ہے اب basically جب user request کرتا ہے ایک website انٹر کرتا ہے اس کا ائ ڈ تو ایک ائ پی جو ہے اس کی request جاتی ہے google server کو google server کو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں google server اب google server کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اس ip کے cross میرے پاس کوئی پڑھا ہوا ہے page وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس css پڑھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ لو یاد یہ css page ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس ایک html page بھی پڑھا ہوا ہے یہ لو یاد یہ html page آ گیا تو یہ کیا ہوتا ہے جو ہے تو آپ کے پاس ایک website ڈسپلی ہو گئی ہاری اگر آپ کو یاد ہو جب بھی ہمیں html black chain کوئی change کرنی پڑتی تھی تو ہم off the website side change کرتے تھے ریال ٹائم اس کے اندر change نہیں ہوتی تھی ہاری ہاری اب جو ہمiu hi concept سیکھنے لگے ہیں وہ ہمیں ja II script کو use کرکے مدد دیتا ہے کہ جب یوزر ویب سائٹ پر موجود ہونا تب ویب سائٹ کے HTML اور CSS کے اندر چینجز ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہے یہ جاوا کرتا ہے جاوا بیسیکلی کیا کرتا ہے ریال ٹائم میں آپ کی ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ چینجز لے کے آتا ہے اور وہ کیسے لے کے آتا ہے اس کے لیے وہ یوز کرتا ہے ایک کونسپٹ جس کو کہتے ہیں دوم ڈاکیومنٹ آبجیکٹ موڈل اب یہ جو جاوا سکرپٹ ہے یہ کس طرح ریال ٹائم چینجز لے کر آتا ہے رادر دین ریلوڈنگ دا پیجز اگر مثال کے طور پر جاوا سکرپٹ کے بغیر ہو تو ہمیں ہر دفعہ HTML اور CSS دوبارہ ریلوڈ کرنے پڑے لیکن جاوا سکرپ کیا کرتا ہے یہ آپ کو ریلوڈ کرنے کے باجہ ہے ریال ٹائم میں جو آپ پر لیٹسے کوئی اور پیج دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے کلر یا سٹائلنگ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جاوا سکر ریال ٹائم میں کرتا ہے تو یہ کرتا ہے دو چیزوں کے بجے سے ایک تو ہے document object model t o c u document object object model اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے جاوا سکرپٹ engine جاوا میں کہہ دیتا ہوں engine تو اب ہم ان دو چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں اور ان کو سمجھنے میں سمجھنے سے ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم کس طرح سے ایک ایفیشنٹ جاوا سکرپٹ کوڈ لکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے document object model کو manipulate کر سکتے ہیں اچھا اب تک تو ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے ہٹی ایمیل اور css ریکویسٹ ہوتی ہے اور css اور ہٹی ایمیل آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک magical چیز ہوتی ہے اور وہ magical چیز یہ ہوتی ہے کہ جو براؤزر ہے نا آپ کا جو فائر فاکس ہے یا کروم ہے وہ ایک dom کریئیٹ کرتا ہے document object model create کرتا ہے جو کہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور اگر اس document object model کو تھوڑا سب غور سے دیکھیں تو یہ بسیکل جانی پہ جانی سی چیز لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس document ہے یہ ہمارے پاس root element ہے جو کہ ہٹی ایمیل ہے اس کے بعد یہ body ہے body کے ساتھ h1 tag ہے a tag ہے پھر href ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس text ہے جو کہ h1 tag کے اندر جو text ہے جو کہ header file ہے دوسری طرف آتے ہیں head ہے پھر title ہے پھر text ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے اچھا اس چیز کو demonstrate کرنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک console کھولا ہوا ہے اور اس console میں simple میں کہتا ہوں doc document and اس کو run کرتا ہوں تو اگر آپ ذرا غور کریں dom جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے معاصلہ اس کے کہ یہ ایک simple document ہے اگر میں اس کو run open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو کہ میں نے آپ کو table میں دکھائی تھی head ہے body ہے پھر اس کے اندر جو ہے باقی جو ہماری information جو ہم نے دی تھی وہی پڑی ہوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں dom کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں dom کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم change add edit یا جو html document ہے نا ان کو delete کر سکیں اب imagine کریں کہ میں یہ جو لکھا ہوئے this is javascript file یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اگر change کرنا چاہتا ہوں تو اس کو change کیسے کروں گا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں دوبارہ اپنی html میں جاؤں اس کو change کروں save کروں refresh کروں اگر یہ server پہ پڑی ہوئی ہے فائل تو مجھے اپلوڈ دوبارہ اپلوڈ کرنے پڑے گی however اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا اور طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ simple میں آتا ہوں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں document 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 dot write ٹھیک ہے اور dot write میں کہتا ہوں this change is due to dom ٹھیک ہے اور اب میں اس کو run کرتا ہوں اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ یہ ہوا کہ جو change میں نے دی تھی this change is due to dom وہ یہاں پہ add ہو گئی ہوئی ہے اور میں اپنی html میں واپس بھی نہیں گیا تو dom جو ہے basically ہمارے لئے browser جو ہے وہ create کرتا ہے to facilitate us ہمیں facilitate کرنے کے لئے تاکہ ہم جو ہے اپنا html document یہاں پہ یہ دیکھئے یہ html document جو ہے یہ change کر سکیں یا modify کر سکیں ٹھیک ہے یا اس میں کوئی تبدیلی لے کے آ سکیں ٹھیک ہے تو یہ basically dom جو browser ہمارے لئے create کرتا ہے اس model کو یہ ہمیں یہ authority دیتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے document میں write کی command use کر کے html کو change کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ simple جب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ read کرتے ہیں simple ٹھیک ہے یہ اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ html ادھر چلا جاتا ہے css آ جاتا ہے تو یہ javascript کو read کیسے کرتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے یعنی کہ browser کے اندر کوئی engine ہونا چاہیے browser کے اندر کوئی mechanism ہونا چاہیے جو کہ javascript کو read اور that is true اس کو کہتے ہیں java engine java engine ہر browser کے اندر موجود ہوتا ہے جس کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ وہ javascript file کو read کرتا ہے ٹھیک ہے اور chrome میں چلے جائیں فائر فاکس میں چلے جائیں chrome میں v8 engine ہے فائر فاکس کے اندر different یعنی کہ different name رکھے میں انہوں نے javascript file کو read کرنے کے لئے تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ان دونوں کا پھر کیا تعلق ہے ان کا تعلق میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان کا تعلق یہ ہے imagine کریں کہ آپ کے پاس ایک chrome کا browser ہے chr om chrome اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا v8 engine ہے ٹھیک ہے اب ہم dom کو use کر سکتے ہیں to communicate with this v8 engine using java ٹھیک ہے java سے ہم dom manipulation کریں گے dom manipulation again will be read by v8 engine اور چیز کو chrome جو ہے وہ display کرے گا تو یہ سارا real time میں ہوگا تو جو ہم نے document.write کی command دی تھی وہ basically کیا تھا اگر آپ دیکھیں یہی تو ہم کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہی تو ہم کرتے آ رہے ہیں جب ہم نے کسی method کو call کرنا ہوتا ہے تو یعنی اس کے اندر جا کے document کے اندر document کے اندر write کا method پڑھا ہو ہے جس کو ہم نے call کیا اور یہ کیا ہے یہ java script ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ dom کے اندر ہم نے java script کو use کیا تو web browser نے basically کیا کیا web browser نے ہماری help کی کہ object document کے ذریعے سے ہمیں ایک method کو access دی مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھئے میں کہتا ہوں document 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 run run کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ document کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھے بھی ہیں right تو اگر آپ میری طرح ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں یہ physically document کہاں پر ہے تو یہ screen آپ کو نظر آ رہی ہے basically document ہے ٹھیک ہے تو document کیا ہے document object ہے ٹھیک ہے اچھا کیا اگر یہ object ہے تو کیا اس کا parent object exist کرتا ہے yes اس parent object window window ہے تو یہ window جو ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ window ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں enter کرتا ہوں window یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے run کرتا ہوں یہ دیکھئے window ہمارے پاس یہاں show ہو رہی ہے اب اگر اس window کو دوبارہ میں enter کرتا ہوں اور آپ کے سامنے open کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہ window کے اندر کتنی properties پڑی ہوئی ہیں اور اگر تھوڑا سا غور کریں اس window کے اندر ہماری document کے بھی property پڑی ہوئی ہے اور document کے اندر پھر بہت زیادہ properties پڑی ہوئی ہیں اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ write کے property پڑی ہوئی ہے جو کہ اب نے use کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس window کے اوپر کوئی change لے کر آنا چاہتے ہیں تو simple in properties کو use کر کے javascript کے اندر use کر کے ہم changes لے کر آ سکتے ہیں جیسے کہ ہم write property use کی ٹھیک ہے نا چلے ہم اس طرح کرتے ہیں کوئی property test کرتے ہیں میں اوپر جاتا ہوں document کو close کرتے ہیں ہم window میں آتے ہیں اور دوسری property اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ alert ہے میں اس طرح کرتا ہوں اس کو close کرتا ہوں میں کہتا ہوں اچھا اگر window کے اندر dot alert property موجود ہے تو کیا یہ کام کرتی ہے does it work ٹھیک ہے اگر میں اس کو run کرتا ہوں درہ تو basically آپ اگر دیکھیں اس whole window کے اندر میں alert property کو invoke کیا javascript کو use کرتے ہوئے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا کمال ہو گیا آپ نے alert کو اس طرح بھی use کیا تھا stand alone alert run کیا stand alone alert run ہو گیا تو یہ window کے ساتھ run ہو رہا ہے یہ window کے ساتھ run اس لیے ہو رہا ہے window جیسا کہ میں نے پیرنٹ پروپٹی اگر آپ window کو mention نہیں کرتے تو automatically understood ہے کہ آپ alert کو window کے ساتھ window کے اندر والے alert کو run کر رہے اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتا تھا وہ شروع شروع میں ڈاکیومنٹ 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 error اس کی وجہ میں آپ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ window کے method کو کھولیں تو اس میں کہیں ڈاکیومنٹ 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 کو اپن کرتا ہوں اس کے اندر ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ یعنی window کے اندر ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ نہیں سیکھا ہے میں اس کو ایک دفعہ recap کر دیتا ہوں یہ جو ہمارا chrome web browser ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے v8 engine جو جوا سکرپٹ کو read کرتا ہے اب جو ہی آپ ڈاکیومنٹ 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 موڈل کرتا ہے جس کے اندر ڈاکیومنٹ پراپٹی پڑی ہوئی اور اب امیجن کریں کہ آپ کو اس کا style change کرنے کی ضرورت آگئی کوئی animation run کرنے کی ضرورت آگئی کوئی چیز change کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ کیا کریں گے اس dom میں جا کے جوا سکرپٹ کے ذریعے جیسے اب ہم نے کیا changes لے کر آئیں گے جس کو v8 engine read کرے گا اور display کرا دے گا ٹھیک ہے آپ کے browser کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم dom کو use کر کے اپنی website کو manipulate کر سکتے ہیں real time میں ٹھیک ہے تو real time میں ہم اپنی website کو change کر سکتے ہیں dom کو use کر کے اور یہی خام ہم next lecture میں کرنے والے see you in the next one